آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں زفریاب نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے زفریاب کس دوبان کا لفظ ہے زفریاب کے معنی کیا ہے زفریاب نام کا مطلب کیا ہے زفریاب میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں زفریاب انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں زفریاب ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے زفریاب اردو میں کیسے لکھا جائے گا زفریاب اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زفریاب فارسی سبان کا لفظ ہے زفریاب کے معنی اور زفریاب نام کا مطلب ہے کامیاب کامرا فاتح فتح مند کامیابی پانے والا زفریاب میں چھے حروف ہیں زوی فے رے یہ علف بے یہ انگلیش میں زفریاب لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں زفریاب لکھا ہوا ہے زفریاب اردو میں لکھنے کا آشکل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام خروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان خروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں زفریاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے دوے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد فے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں بے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح زفریاب لکھا ہوا آ جائے گا زفریاب لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں زفریاب لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک زوئے نمبر دو فے نمبر تین رے نمبر چار یہ نمبر پانچ علیف نمبر چھے بے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے زوئے یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں فے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کبھی شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے زوئے یہ ہمیشہ فل لکھیں گے فے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور علف یہاں پر فل لکھیں گے اور بے بھی یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا زوے اور یہ کیا لکھا فے یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا بے تو یہ کیا ہو گیا سفر یاب ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ